اللہ بارک و تعالیٰ نے اشار سومایا یا ایواللذین آمنترک اللہ ایمان والو اللہ سے درو وابتاغو علیہ الوسیلہ اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو وجاہدو فی سبیلہی اور اس کی راہ کے اندر خوب میند کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان کے سید مقدس ہے کہ اللہ بارک و تعالیٰ نے کامیابی کے تین اصول ہمیں بتائے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ اپنی زندگی کے اندر تین اصول لاغو کر لیں سب سے پہلے فرمائے یا ایواللذین آمنترک اللہ اے وہ لوگو جو ایمان لات چکے ہو درو اللہ سے اللہ سے درو یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے کہ تقویٰ اسٹیار کرنا ہے ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس میں میں کامیابی چاہیے اور مستقل کامیابی چاہیے اور وہ کامیابی ایسی ہو جو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہو آخر کے اندر بھی کامیابی ہو تو پھر اگر ایسی کامیابی چاہیے تو اس کے لیے تقویٰ اسٹیار کرنا پڑے گا مثلا آپ کو کاروبار کرنے جا رہے ہیں اس میں سودی لہنڈین سے بچیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچیں جھوٹ بولنے جھوٹی قسم کھانے سے بچیں ناپ دولنے کمی بیشی سے بچیں اور ایسے ہی تعلیم کا معاملہ ہے آپ تعلیم حاصل کریں تو اس کے اندر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے تو آپ کی تعلیم دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو سکتی ہے نیت یہ ہو کہ میں تعلیم حاصل کروں گا علم حاصل کروں گا اس سے اللہ تبارک و تعالی کی پہچام جو نصیب ہوگی اللہ کی معرفت نصیب ہوگی اور لوگوں کرا ہدایت پر لے کر آوں گا میری دنیا آخرت سمر جائے گی تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی جو ہے تم نے تقویٰ کو ارتیار کرنا ہے اسی طرح شادی بیاء کرنا ہے تو اس کے اندر بھی تقویٰ ارتیار کرنا ہے کہ شادی کرنے لگے ہیں تو اسلام مخالف چیزوں سے بچیں گے دھول باجوں سے بچیں گے ناج رنگ کی محفلے نہ سن جائیں گے غرض ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ملے اور مستقل کامیابی ملے تو فرمایا کہ اس کا سب سے پہلا حصول یہ ہے اتفاللہ اللہ سے حضر تقویٰ کا مانا یہ ہوتا ہے کہ پرہیز گارش کیا کرنا بچنا اس کے آپ نقصہ جملہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو یہ گناہوں سے پرہیز ہے کہ جب اندار گناہوں سے پرہیز کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو فرمایا وہ کامیابی کے پہلے زینے پر آ جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے کامیابی کا حصول یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور دوسرا حصول کیا ہے وبتہو الیہ الوسیلہ اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ یہ کامیابی کا دوسرا حصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنائے ایسا ہے کہ یہاں ہم کوئی بھی کام بغیر وسیلہ کے کاری نہیں سکتے ہیں ہم دنیا میں آئے تو ماماق کے وسیلہ سے علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا آج کے وسیلہ سے اور اگر کسی کی طبیعت خراب ہے مریض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے صحت میں جائے تو وہ ملتی ہے طبیعت حقیم اور ڈاکٹروں کے وسیلہ سے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امان دیا قرآن دیا اور یہاں تک کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اگر یہ بھی ملا ہے تو بھی وسیلہ سے ملا ہے اور یہ وسیلہ کس کا ہے میرے رب کے نبی علیہ السلام کا ہے امان ملا تو حضور کے صدقے قرآن ملا تو حضور کے صدقے یہاں تک کہ رب رحمہ ملا تو بھی انہوں کے صدقے و وسیلہ سے تو فرمایا کہ تم نے وسیلہ کو اختیار کرنا ہے یہ دنیا دار اور اسواب ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا اس کے پہلے اسواب اختیار کرنے پڑتے ہیں لیکن اسواب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسواب پر بھی نظر ہو یہاں پر جو ہے بعض اوقات لوگوں کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے کہ وہ ایک چیز لے لیتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی چیز صرف اسواب پر کچھ لوگ اختیار کر لیتے ہیں مسبب الاسواب پر چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ صرف مسبب الاسواب پر نظر رکھتے ہیں اسواب اختیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے اسواب بھی اختیار کرو اور مسبب الاسواب پر بھی نظر رکھو یہ نہیں کہ اسواب چھوڑ دو مسبب الاسواب پر نظر لگائے رکھو یہ بھی ٹھیک ہے لیکن سمائد یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں دنیا دارالاسباب ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے یہاں تک کہ بادل بھی برستے ہیں بارش برستی ہے جس کا ایک سبب ہے کہ وہ زمین سے مخارات اٹھتے ہیں پھر بادل بنتے ہیں پھر وہ اس سے بارش برستی ہے پھر حجت علی برستی جہاں پر اس کو حکم و طب آنکھ برستی ہے تو یہ سارا نظام وسیلے سے چلتا ہے یہ دارالاسباب ہے اور پھر اللہ مصبب الاسباب ہے اسباب اعترار کر مصبب الاسباب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کام کو پورا فرما دیتا ہے حیت داؤتائی رامت اللہ علیہ بہت پڑے بزرگ بزرے ہیں آپ رامت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک عورت یہ ہے وہ بیوہ ہو گئی شور خوت ہو گیا اس کے ترکے اور وراثے کندے صرف پانچ درم تھے بچے بھی تھے اب اس نے جب شور ابھی سال ہو گیا اس نے پانچ درم اٹھائے بزار کندر لے گئی اس نے دو درم سے کھانا خریدا تین درم سے اس نے سوت خریدا خرید کے گھر لائی آت روز سے کوئی توپی وغیرہ کوئی چیز بنائی بنانے کے بعد اس کو جا کے بزار کندر فروخت کیا وہ پانچ درم کی پھر فروخت ہو گئی پھر اس نے دو درم کا کھانا خریدا تین درم کا اور سوت خریدا وہ سوت کا پنہ جو ہے وہ ایک لے کے آ رہی ہے اب یہ سوت ہو یار بندہ جب کربار شروع کرتا ہے کہ میں پہلے ایک مرگی رکھوں گا وہ انڈہ دے گی انڈے سے پھر زیادہ بچے ہوں گے پھر بچے بڑھتے چلے جائیں گے پھر اسی طرح میرا کاروبار وہ بندہ ایک ذین بناتا رہتا ہے اب اس نے ایک ذین بنا لیا کہ اسی طرح میں اچھی چیز بنا ہوگی آٹھ پانچ کی فروخت کی ہے کل کو چھے کی ہوگی اگلے دن سات کی ہوگی اگلے دن آٹ کی ہوگی اس طرح میرا کاروبار بڑھتا چلا جائے گا اور میرے بچوں کی پرورش ہوتی رہ گئی بہرحال جب وہ سوت خرید کی آئی گھر رکھا گھر کے کاموں تن مصروف ہوئی اور کھانا کھانے کے بعد جا فارق ہوئی ابھی بیٹھی تھی کہ وہ اس کا سوت ایک چیل آئی اور اٹھا کر لے گا جب اس چیل نے اس سوت کو اٹھایا اب یہ تو بیٹھ گئی کہ میرا تو جتنا بھی سارا کچھ تھا وہ مال تھا جتنا سسواب کے وہ سارے ختم ہو گئے سوچا تو یہ تھا کہ یہ تین دنم کا ہے ابھی میں اس کوئی اور چیز بناوں گی پانچ یا چھ دنم کی بھی کے گی اسی طرح میرا سلسلہ چلتا رہے گا لیکن جیسے سلسلہ چلنا تھا وہ تو سارا کچھ ختم ہو گیا اب یہ بات جنگی کیسے گزرے گی اب وہ پریشان ہوئی پریشانی کے عالم کے اندر حضرت دعوتائی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ آئی اور آج رجز گئی حضور میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں تو میں پوچھو کیا پوچھ رہا ہے کہاں بتائیں اللہ ظالم ہے یا اللہ رحیم ہے اللہ ظالم ہے یا اللہ رحیم اپنے بندوں پر اہم کرنے والا ہے دعوتائی رحمت اللہ علیہ فرمان لے گئے کہ ہوا کیا ہے کیوں ایسی بات کر رہی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ظلم کرنے والا کو پسند ہی نہیں کرتا میں تو کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں تو میں کیسے کسی پر ظلم کر سکتا ہوں میں تو میں تو اپنے بندوں پر پڑا مہربان ہوں پڑا رحیم ہوں تو فرما ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہو سکتا دیکھیں میرا شور فوت ہو گیا یہ پانچ درم تھے میں نے اس سے کھانا خریدا اس سے میں نے سود خریدا اب یہ چیل آئی اٹھا کے لے گئی میرا تو سارا کچھ ختم ہو گیا اسواب ختم ہو گئے میرا کیا بنے گا ابھی دعوتائی رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا درواز پر دستہ کوئی جب دروازہ کھولنے کے لیے گئے دیکھا کہ دس لوگ وہاں پہ موجود ہیں کہا کہ حضور یہ دس ہزار دیرم آم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آزل ہوئے دعوتائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کسی چیز کہہ جی کہا حضور ہم سفر کر رہے تھے بحری سفر کر رہے تھے سفر کے دوران ہم جس کسی پر سواب تھے اس کے اندر سراح ہو گیا کہتے ہیں کہ اس وقت ہم پڑے پریشان ہوئے کہ اب اس کے اندر سراح ہو گیا اور پانی اس کے اندر آنا شروع ہو گیا ہمیں اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آئی ہم تجارت کر کے واپس آ رہے تھے تو جس کسی پر اندر سواب تھے وہ کسی پر اندر سواب تھے کہنے لگا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو کوئی نہ کوئی منت مان لو اللہ تمہیں اسے نجات عطا فرماتے گا تو کہتے ہیں کہ ہم نے منت مانی تھی کہ یارب العالمین ہمیں صحیح سلامت کنارے سے لگا دیں ہم ایک ایک ہزار درہم دیرہ میں ہم سرچ کر دیں گے تو کہتے ہیں کہ بس ہم ابھی یہ نیت کاری رہے تھے کچھ وقت ایک چیل آئی اس کے پنجے کے اندر سوت تھا اس نے ہماری کسٹی کے اوپر گر آیا ہماری کسٹی کے اندر وہ آیا ہم نے اٹھا کے جیسے کا سراف ہوتا اسے کا اس کو بند کیا بس کسٹی کے اندر پانی آنا ختم ہو گیا ہم بڑے آسانی کے ساتھ یہاں پر سائل پہ پہنچ گئے کہتے ہیں جب ہم یہاں پہ پہنچیں اب وہ ہم نے ہزار ہزار درہم کی جو نیت بھی تھی اب ہم نے سوچا کہ اللہ کی راہ کے اندر لگانا ہے کسی ایسے بندے کو دیں جو واقعی اللہ والا ہوا اور اس کو جہاں پر ضرورت ہو اچھے طریقے سوام پر سرچ کر سکے تو کہتے ہیں ہم جس کے پاس بھی گئے اس نے آپ کا پتہ دیا کہ جاؤ دعوتہ رحمت اللہ کے پاس لے جاؤ بڑے اللہ والے تم آپ کی بارگاہ میں آئیں حضور یہ دس ازار درم ہے یہ آپ قبول فرمائیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی اس قضلت ہے آپ اس کو تعاف فرما دیں دعوتہ رحمت اللہ مرسکانے لگے کہتے ہیں مولا تیری شان ہی عجیب ہے اس لگ وہ دس ازار درم لیے اندر آئے عورت سے کہا تو کیا کہہ رہی تھی کیا سوال کر رہی تھی کہتی کہ میں یہ کہہ رہی تھی بتائیں اللہ ظالم ہے یہ اللہ رحیم ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دیکھ تیرے سے اللہ نے تین درم کا سوط لیا تھا بدلے کے اندر دس ازار درم کجھے عطا فرما دیئے بدلے کے اندر دس ازار درم عطا فرما دیئے تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو مصففل اسباب ہے وہ اس طریقے سے اسباب پیدا کرتا ہے لیکن دنیا دار الاسباب ہے ہم کوئی نہ کوئی سبب کوئی نہ کوئی ذریعہ تیار کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں جس لئے ہم کوئی بھی کام کرنا ہے کوئی کاروبار کرنا ہے تعلیم حاصل کرنی ہے شادی بیار کا معاملہ ہو گھر بنانا ہو خریدنا ہو کوئی بھی کام کرنا ہو اگر ہم اس میں مستقل کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کریں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کریں آگے تیسرا حصول جو کامیابی کا اللہ نے بیان فرمایا وَجَاہِدُوا فِي سَبِيلِهِ اور کوشش کرو اللہ کے راستے میں کوشش کرو اللہ کے راستے میں یہ کامیابی کا تیسرا حصول اللہ نے بتایا ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی بہت عجیب سی نفسیات ہوتی ہیں بس ہم چاہتے ہیں کہ بس چھت کھلے اوپر سے پیسوں کی بارش آنا شروع ہو جائے اور ہم رات و رات امیر ہو جائیں رات و رات ہم امیر ہونا چاہتے ہیں بس اسی طرح ہو کہ ہم سوئے ہوئے ہو اوپر سے چھت کھل جائے پیسوں کی بارش آنا شروع ہو جائے اور ہم رات و رات ہی امیر ہو جائیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَجَاہِدُوا فِي سَبِيلِهِ کوشش کرو اللہ کی راہ کے اندر جب تم کوشش کرتے ہو فرمات کوشش کرنا میند کرنا تمہارا کام ہے اور اس پر پھل لگانا اس میند کا جہ دینا یہ رب کے زمین ہے بذورت فرماتے ہیں مالی دا کم پانی دینا فر پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھال پل لہنا لاوے جانا لاوے تو فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ایسے کوشش نہیں کرنی ہے فی سبیلِ ہی اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے ایسی کوشش کہ جو اللہ کے راستے کے اندر ہو مختلف لوگوں نے ذاویے بنائے میند کے کچھ لوگ گناہوں بڑے کام کرتے ہیں اور وہ اس میں بڑی میند کرتے ہیں اور کچھ لوگ فضولیات میں میند کرتے ہیں کچھ میند کرتے ہیں مگر ان کا مقصد صرف مال و دولت ہوتا ہے عزت ہوتا ہے شان و شعبت ہوتا ہے اور نام کمانا ہوتا ہے بعض افرس میں کامیابی مل جاتی ہے لیکن وہ جو کامیابی ہوتی ہے وہ وقتی کامیابی ہوتی ہے جب تک یہ سانسیں چل نہیں ہیں جیسے ہی سانس چورتی ہے یہ کامیابی ہے ساری دریہ کے ذریعے رہ جاتی ہے سارا کو یہی پڑا رہ جاتا ہے اور جو ہاری کامیابی ہوتی ہے وہ دم چوڑ جاتی ہے اس لئے اگر کامیابی چاہتے ہیں مستقل کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ فرمایے و جائد و فی صدیرہی اللہ کی راہ میں کوشش کریں اللہ کی راہ میں میند کریں تو جب آپ اچھے طریقے سے میند کریں گے دنیا اور آخرت کے بلائے کی کاموں میں میند کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی اطاع فرمائے گا آخرت میں بھی کامیابی اطاع فرمائے گا اس لئے کہ بعض اوقات کچھ لوگ میند جو کرتے ہیں وہ ایسے کاموں کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا خلیفہ آدم رشید رحمت اللہ علیہ آپ کے دربار کے اندر شخص آیا اور آخر کہا حضور میں کچھ کمالات دکھانا چاہتا ہوں آپ نے اجازت دے دی تو سین کے اندر اس نے ایک سوئی جا کے گار دی چھوٹی سی سوئی جا کے اس نے سین کے اندر گاری اور کہا حضور میں آپ اپنا کمال دکھاتا ہوں اب سوئی گارنے کے بعد دور چلا گیا دور جا کے دوسری سوئی اٹھائی اور اٹھا کر اس طریقے سے پھینکی کہ وہ جو سوئی گاری ہوئی تھی اس کے ناکے میں سے گزر گئی دیکھیں کتنا بڑا کمال ہے جب اس نے یہ کمال دکھایا سارے لوگ رانوی یار یہ کیسا اس نے کمال دکھایا کہ چھوٹی سی سوئی ہے پھر اس نے چھوٹا سا سراغ ہے اور دور سے کھڑے ہوگے اس طریقے سے اس انداز اس نے پھینکا ہے کہ اس کے ناکے میں سے گزر گئی خلیفہ آنور رشید رحمت اللہ علیہ آپ فرما لگے کہ اس کو دس درہ منام دے دو اور دس کھوڑے بھی لگا دس درہ منام بھی دے دو دس کھوڑے بھی لگا جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے حیرہ سے پچھ لے کے حضور یہ دس درہ منام بھی دے رہے ہیں اور دس کھوڑے بھی لگا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فمنایا کہ یہ بڑا ذہین آدمی ہے اس نے اس کامے بڑی محنت کی ہے کئی دفعہ اس نے جو ہے وہ تجربے کیوں گے آخر کار اس نے یہ ایسا تارنامہ کی ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار لیتا ہے کہ یہ بڑا ذہین آدمی ہے جس نے یہ کمال دکھائے اس حجی سے اس کو انعام دیا جا رہا ہے لیکن اس نے جو محنت کی ہے ایسے کام میں محنت کی جس کا فائدہ کوئی نہیں اس نے محنت صحیح نہیں کی ہے لہٰذا اس حجی سے اس نے ہمارا وقت پرزائے کیا ہے اس حجی سے اس کو دس کھوڑے بھی لگا کیا ہے تو محنت کریں لیکن اللہ کے راستے میں محنت کریں کہ جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو آخرت میں بھی فائدہ ہو تو اس لیے ہمارے لوگ بھی باوقات ایسے کاموں میں زور ازمائی کرے ہوتے ہیں جو بلکل فضول اور بے فائدہ ہوتا ہے نہ اس میں دنیا کا نفع ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت کا نفع ہوتا ہے مگر اس میں محنت ایسی جم کے کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو رشک آنے لگتا ہے تو اس لیے یہ جو تین حصول اللہ نے کامیادی کے ہمیں بتائے سر سے پہلے پھر فرمایا کیا ہوگا اب آئیے وسیلہ کیا ہے کامیابی کے تین حصول اپنے گا لیکن سب سے جو اصل جو ہمارا ٹوپک ہے وہ وسیلہ وسیلہ کیا ہے ہمارے ہاں وسیل سے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں وسیلہ کے حوالہ سے وسیلہ کی متعلق اللہ تبارک و تعالی نے صاحب لحظوں میں فرما دیا وَبْتَهُوْ عِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تراش کرو اس کی طرح وسیلہ وسیلہ کا معنی یہ ہے کُلُّوْ مَا يُتْوَسَّلُ بِهِ اِلَى اللَّهِ ہر وہ چیز یا کام جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے آپ کو نماز پڑھنا ہے تو اسے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ تلاش کرنا ہے اسی طرح روزہ رکھتے ہیں اسے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے یا ہم حج کرتے ہیں اسے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے زدہ دیتے ہیں سددار خراج کرتے ہیں اسے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے ذکر کرتے ہیں درود پاک پڑتے ہیں اور غرضے کے ہر نئے کام جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قرب کا ذریعہ ہے اور یہ ان نیک عامال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا اور ان کی زیارت کرنا یہ بھی اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور جب ان کی صوبت کے اندر بننا جاتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ کرنا کہ ذکر کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ پیش کرنا ہے اللہ فرماتا ہے جب تم وسیلہ پیش کرتے ہو اللہ تم تفلے ہون اللہ تمہیں کامیابیتا فرما دیتا ہے اب یہ نیک کام کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے اور نیک بزرگوں کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے نیک کام کا وسیلہ جب ہم پیش کرتے ہیں اللہ کیسے ہمارے کام کو پورا کر دیتا ہے اس کی مثال بخاری شریف قدیس پاک ہے آقا کریم علیہ السلام اپنے صاحب کے سامنے بیٹھے اور حضور علیہ السلام نے پچھلی امتوں کے تین شخص لوگ تھے جو سفر پر جارے تھے ان کا واقعہ جو نے اپنے صحابہ کو سنایا تو میں تین لوگ سے سفر پر جا رہے تھے راستے کے اندر موسم خراب ہو گیا بارش آنا شروع ہو گی توفانی بارش تھی انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی جب غار کے اندر پہنچے تھے اور جو کہ تیز توفانی بارش ہے اوپر سے ایک پتھر بڑا سا لڑکتا ہوا آیا اور آخر غار کے دہانے غار کے موپے آپ نے اوپر بیٹھ گیا جب وہ آگے پتھر اوپر بیٹھا راستہ پند ہو گیا اب یہ بڑا زور لگاتے ہیں اس کو دیتا لگا لیکن اتنا بڑا پتھر تھا کہ تینوں سے ہلنے کا نام نہیں لیتا تھا اب تینوں پریشان زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہم یہاں پر ہیں تو دم گھٹ کے مر جائیں گے وہاں نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں جب تین آپس کے اندر بیٹھے باتے کرنے لگے آخر کار ایک نے ان میں سے کہا کہ اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اپنا زور لگا کے ہٹ گئے آخر کار ہم سے یہ پتھر ہلنے کا نام نہیں لیتا تو اب ہم ایسا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے ایسے عمل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کیلئے کیا جو کام ہم نے صرف اللہ کی رضا کیلئے کیا ہو اس کام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہمیا ان میں سے ایک کہنے لگا کہ عرب العالمین تو جانتا ہے میرے والدین بڑے تھے میں ان کی بڑی خدمت کرتا تھا صبح سے لے کر شام تک بکریے چراتا شام کو جب واپس آتا دودھ دولے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا یارب العالمین ایک دن میں بکریے چراتے واپس آیا جب میں واپس آیا دودھ دودھ اپنے والدین کے پاس گیا میرے والدین آرام فرما چکے تھے تو یارب العالمین میں نے وہ دودھ اپنے بچوں کو پہلے نہیں دیا میں نے کہا پہلے میرے والدین پیئیں گے پھر میں اپنے بچوں کو بلاؤں گا یارب العالمین ساری رات میرے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ دے دے لیکن میں نے کہا جد تک میرے والدہیں نہیں پیئیں گے میں تمہیں نہیں پلاؤں گا تو یارب العالمین یہ جو عمل میں نے کیا تھا صرف اور صرف تیری رضا کیلے کیا تھا اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقمول ہے یارب العالمین ہمیں اس سے نجات اطاف کرما دے ذور الاسلام الشاہ احمد نے جو اس نے اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا وہ پتھا تھوڑا سا سرک گیا اور اس میں سے روشنی آنا شروع ہو گئی اب انہوں کا اپنی زندگی کی امید اور کرم نظر آنا شروع ہو گئی کہ چلو اللہ نے کچھ راستہ بنا دیا ہے لیکن اتنا نئے کہ اس میں سے کوئی گزر سکے ایک دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا یارب العالمین تو جانتا ہے میری اچھا جاد بین تھی جوان تھی میں نے اس کو گناہ کی دعویٰ دی تو بدکاری کر سکتا تھا لیکن یارب العالمین میں نے صرف نہیں کی تو تیرے خوف میں رس رہے گی یارب العالمین یہ عمل صرف تیری رضا کیا تھا یارب العالمین اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے اس کے وسیلے سے ہم اس مسئیبہ سے نجات انتا فرما اس نے فرمایا کہ جنہ اس نے یہ دوسرے وسیلہ پیش کیا اللہ تبارک پر طالعہ نے پھر پتھر کو تھوڑا سا سرکا دیا پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا اب پھر روشن ترزرہ تیز ہوگی لیکن اتنا راستہ نہیں کہ اس میں سے گزر سکیں تیس میں نے ہاتھ اٹھائے یارب العالمین تو جانتا ہے میں نے ایک دن مزدور کام پر رکھے انہوں نے سارے دن مزدوری کی شام کو جب مزدوری دینے لگا سارے مزدور مزدوری لے کے چلے گئے ایک نے کہا کہ اللہ سے در میری مزدوری اپنے پاس رکھ جب میں چاہوں گا تو تو چھلے لوں گا یارب العالمین مزدوری کرنے کے بعد وہ شخص سلا گیا اس کی جو مزدوری میرے پاس تھی میں نے اس کو کچھ دن رکھا وہ نہ آیا آخر کار میں اسے ایک بکری خریر لی بکری کو رکھا وہ بکری کھلنا پھولا شروع ہو گئی اس میں سے اور بچے ہوئے یارب العالمین کرتے کرتے وہ بڑا ریور بن گیا پھر اس میں سے میں نے بہت سے کاروبار کیے اس سے بڑی دائیں بھی بن گئیں بکریوں بھی بن گئیں بھیڑیں بھی بن گئیں اونٹ بھی اور بہت بڑا ریور تیار ہو گیا پھر عرب العالمین کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ شخص آیا اور آخر مجھے کہنے لگا کہ اللہ سے در میری مزدوری مجھے عطا کر دیں تو یارب العالمین میں نے اسے کہا یہ جتنے ریور تجھے نظر آ رہے ہیں سارے تیری مزدوری کے ہیں اس نے کہا اللہ سے در جو میری مزدوری ہے وہ مجھے دے تو میں نے کہا میں اللہ سے در دے ہوئے کہتا ہوں تیرے پیسوں سے یہ سارے ریور بنے تھا یارب العالمین اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے ہمیں اس مصیبہ سے نجات عطا فرما حضور علیہ السلام شاہر فرماتے جو اس دیسے نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا اللہ نے ان کو مصیبہ سے نجات عطا فرما دی تو اللہ فرماتے وَبْتَهُ الْيْهِ الْوَسِيلَةِ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اسی طرح نیک بزرگوں کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی شاہر فرماتا وَقَانُوا مِنْ قَبُلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْلَّذِينَ قَفَرُوا اس سے پہلے ہی اس نبی کے وسیلہ سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے متعلق آ کہ پہلے کتابوں کے اندر رضو رہ السلام کا تذکرہ انہوں نے پڑھا تھا انہوں نے معلوم تھا نبی آفر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو جب ان کا کافروں سے جنگ ہوتی تو حضرت یا رب العالمین جو تیرا معبود آخری زمانے میں آنے والا ہے یا رب العالمین اس معبود کے وسیلے سے ہمیں کافروں پر خطہ تا فرما تو حضور علیہ السلام نے شاہر فرما ہے وہ میرے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اللہ ان کو خطہ تا فرما دیتا تھا اللہ شاہر فرما تبقان من قبل میرے معبود کے آنے سے پہلے میرے معبود کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرتے تھے میں اب اپنے معبود کے وسیلے سے ان کو خطہ تا فرما دیا کرتا تھا تو جو بزرگوں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرن قبول فرما لیتا ہے اسی طرح حضرت سلطان محمود غزنوی آپ جانتے ہیں بہت بڑے بادشاہ گزرے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ہند فتح کرنے کے لئے جب آئے کئی حملے کیے لیکن کامیابی اور فتح نہ ملی حضرت خاجہ بولسن خرکانی رحمت اللہ علیہ جو مشاہد نشمن میں سے بڑے بزرگ ہے یہ سلطان محمود غزنوی کے مرشد ہے سلطان محمود غزنوی ان کے پاس اعراء کر کرنے کا حضور بڑے مشکل ہے کئی دن ہوگے حملے کیے لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہے تو مربانی فرمائے تو حضرت خاجہ بولسن خرکانی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنا جبہ اپنا لباس ان کو تعاف فرمایا جب بھی کوئی بڑے مشکل پیش آ جائے یہ جبہ اپنے سامنے رکھ کے اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے جا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ نے وہ لیا اور گئے اللہ تبارک پر تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر وہ جبہ کو رکھا عزقی مالک یہ تیرے پیارے بندے کا خاجہ بولسن خرکانی رحمت اللہ علیہ کا جبہ ہے یارب العالمین اس جبہ کے برکے سے مجھے ہندوستان میں فتح تعاف فرما اللہ تعالیٰ نے فتح تعاف فرما دی خاجہ بولسن خرکانی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے عزقی حضور میں نے آپ کے جبہ کی وسیلے سے دعا کی اللہ نے مجھے فتح تعاف فرما دی وہ میں نے کلے فتح کا لیے تو خاجہ بولسن خرکانی رحمت اللہ علیہ فرما لے گئے کہ تم نے میرے جبے کی بس یہ کیمت لگائی تم نے صرف یہ کہا کہ ہدو پر فتح مل جائے اگر تم یہ مانتے یارب العالمین جتنے ہدو ہیں سارے مسلمان ہو جائیں میرے جبے کی بردہ سے اللہ سب کو مسلمان کر دیتا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اس لیے کہ جب بندہ وسیلہ تلاش کرتا ہے فمیلہ اللہ کم تفلحون اللہ تمہیں کامیابی اطاع فرما دیتا ہے وسیلہ کا ایک مطلب جو آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ وہ نے فرمایا میرے نہیں اللہ تعالی سے وسیلہ کا سوال کرو اس لیے کہ وہ بحیث میں ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ صرف ایک بندے کو اطاع فرمائے گا اور فرمایا مجھے رابد سے امید ہے اللہ وہ مجھے ہی اطاع فرمایا گا وسیلہ جنت کا انہوں نے کہا اسے مقام جو اللہ صرف ایک بندے کو دے گا اور جو فرما تو مجھے اللہ سے امید ہے وہ میں ہی بندہ ہوں جیسے اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا تو آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا جس نے معظم کی ازان سنی ازان سننے کے بعد اس نے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی اللہ مربح حاج الدعوات التام والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلت والفضیلت والترجت الرفیع وابعث مقام محمود للذی وعدت ورزقنا شفاعت ویوم القیام اِنَّتَ لَا تُخْلِقُ الْمِعَاد حضور علیہ السلام شاہ فرمت حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ جو ازان کے بعد میرے لئے وسیلہ کی دعا کرتا ہے میرے لئے اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے میں اس کی شفاعت قیامت کے دن کروں گا جو میرے لئے وسیلہ کی دعا کرتا ہے رب العالمین اپنے معبوب کو وسیلہ تعا فرما جو تو نے ان کے لئے مقام پیار کر رکھا ہے تو میں وہ میرے ہی وسیلہ کی دعا کرے گا میں معبوب اس کیلئے قیامت کے دن سے بات کر دوں گا